اسلام علیکم جی امید ہے تمام باب خیریت سے ہوں گے میں نے اجاز انساری صاحب کا میسیج سنا میں نے مفتی صاحب کا میسیج سنا اور آپ کے میسیج تک میں پہنچا ہوں تو میرا دل چاہا ہے کہ میں کچھ جواب دوں دیکھیں رات کا ہمارا ٹاپک کچھ اور تھا ہم ڈسکس کچھ اور کرنے کے لیے بیٹھے تھے بٹ سیڈنلی چار پانچ دوستوں نے اور اجاز انساری صاحب بھی ان میں شامل تھے کہ جنہوں نے بار بار ایک ہی بات کی کہ جی جب تک بی فار یو نہیں ایکٹیف ہوتی اس وقت تک ہم کیا کریں ہمیں کچھ بتائیں میں نے کٹیگوری کے لیے ایک بات کی تھی کہ ملک صاحب اور میں ملک نبید صاحب اور میں ہم تو اٹلیس جب تک سیف صاحب کا کیس کسی نکرے نہیں لگتا ہم سے تو آپ ایکسپیکٹ ہی نہ کیجئے گا لیکن جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ دس ایس فیکٹ کے میجارٹی میجارٹی جیسے کہتے ہیں نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہے وہ لوگ ڈیفرنٹ کمپنیز میں جا چکے ہیں ہم جانتے ہیں ہمیں پتا ہے اور وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں وہ ایک الک چیز ہے اور میں نے ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ مجھے اور ملک نبید صاحب کو ابھی تک کسی کمپنی نے اٹریکٹ نہیں کیا ہمیں کچھ نہیں ایسا نظر آیا کہ جس میں نظر آیا کہ جیس دیری سمتنگ تو ہم بھی ہمیں بھر دیں اچھا چلے یار یہ کمپنی کر لیتے ہیں کچھ ایسا نہیں تھا لیکن یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے میرے بھائی آپ نے جس طرح سے کہا کہ راج صاحب نے کھل کے باتیں نہیں کی گزارش یہ ہے معاملہ عدالت میں ہے معاملہ عدارے میں ہے اگر میں بھی باقی لوگوں کی طرح اسی طرح سے یہاں پہ باتیں شروع کر دوں تو پھر بات کہاں پہ جائے گی وہ کہتے ہیں نا کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں کافی ہوتی ہیں انتیس تاریخ کو ڈیٹھ تھی میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ انتیس تاریخ کو کچھ ہو میرے اوپر کیا کیا باتیں نہیں کی گئی یہ کیا چاہ رہا ہے یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے پاگل ہو گیا اچھا اس کو تو پتا ہی کچھ نہیں ہے دنیا کے نظرے انتیس پہ ہے یہ ہے وہ ہے ساری باتیں آپ کو پتا ہے لیکن الحمدللہ انتیس کو کیا ہوا وہی کام ہوا اور میں نے کہہ دیا تھا کہ مجھے جو چیز لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ یکم دسمبر تک میٹرز جائیں گے الحمدللہ یکم دسمبر پہ گئے پھر ساری دنیا کہہ رہی تھی نا کہ یکم دسمبر کو صاحب صاحب کو نیپ کسٹڈی میں دے دیا جائے گا آپ کو نہیں ہے اندازہ کہ مجھے کس کس طرح کی کالز آئیں کس کس طریقے کے میسیجز ہے گروپوں میں کیا کچھ ڈسکس ہوا یوٹیوب پہ کیا کچھ ڈسکس ہوا پغل بنایا جا رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے سواری پیدا نہیں ہوتا یکم دسمبر کو صاحب صاحب نیپ کی کسٹڈی میں ہوں گے لیکن آپ جیسے دوستوں کی دعاوں کی وجہ سے ان لاکھوں مظلوموں کی دعاوں کی وجہ سے الحمدللہ صاحب صاحب کو نیپ کی کسٹڈی میں نہیں دیا گیا میں گیس کر سکتا ہوں میں نے گیس کیا ہے کہ مجھے جو چیز لگ رہی ہے انشاءاللہ جیسے کہتے ہیں کہ میکسیمم شاید میڈ آف جنوری تک ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ صاحب صاحب انشاءاللہ باہر آ جائیں گے کیا یہ حقیقت نہیں ہے جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جس سے ہم تھوڑے سے ڈس آٹ ہوئے ہیں میں کہتا ہوں جی صاحب صاحب کل باہر آ جاتے ہیں بینک ایکاؤنٹس ہی اوپن نہیں ہوئے مجھے یہ بتائیں کہ کمپنی کس طریقے سے چلے گی بدرال کہاں سے ملیں گے سسٹم کس طریقے سے چلے گا ایک کومن سینس کی بات ہے میں نے تو وہ بات کی تو بات صرف اتنی سی ہے کہ میں کسی بھی شخص کو کچھ بھی نہیں کہوں گا کسی بھی شخص کو کچھ بھی نہیں کہوں گا ویری فرنکلی کہ صاحب صاحب جب باہر آ گئے اور اس کے بعد جب ابھی بینک ایکاؤنٹس ہی نہیں کھلے ہوں گے مجھے یہ بتا دیں کہ جو نیگٹیو گروپس ہیں کیا وہ کھپ نہیں ڈالیں گے اب تو صاحب صاحب باہر آ گئے ہیں کیوں نہیں ہو رہا آج کریں کل کریں فلان کریں ٹیر کریں نمبر دو اصل چیز جو میں نے رات بھی آپ کو ایک نچوڑ دیا تھا وہ یہ دیا تھا کہ ہم نے صاحب صاحب کو بھائی کہا ہے میں اپنی بات کروں گا میں نے اس شخص کو بھائی کہا ہے میری آئی ڈی کا ہر شخص کو پتا ہے کہ آئی ام در لاسٹ ون سب سے جونئر ترین بندہ میں ہوں پانچ لاکھ نمبر کی میری آئی ڈی ہے میرے تو وہ سٹیکس ہے ہی نہیں بھائی جو آپ لوگوں کے ہیں جو بہت سارے باقی لوگوں کے ہیں لاکھوں لوگوں کے ہیں ٹھیک میں تو صرف اس چیز پہ میں ہوں ملک نوید صاحب ہیں جتنے بھی باقی اعباب ہیں ہم تو اس یقین اور اعتماد کے ساتھ چل رہے ہیں کہ جو صحیف صاحب نے کہا وہ اپنی زبان کو آنر کریں گے اور وہ آنر صرف اسی صورت میں کر سکتے ہیں میں ریپیٹ کروں گا کہ جب وہ باہر ہوں گے جیل کے اندر بیٹھ کے وہ آنر نہیں کر سکتے تو ہماری تگہ دو تو یہ ہے کہ ان کو ایک دفعہ باہر لیں جب وہ باہر آ گئے رات بھی میں نے بڑے کھلے لفظوں میں ایک بات کہی تھی کہ جب وہ شخص باہر آ گیا ہماری ذمہ داری بحیثیت بھائی ایک چیز ختم ہو گئی کہ الحمدللہ 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 وہ شخص باہر آ گیا پھر اس وقت صحیف صاحب کا ڈسیئن ڈیٹرمنٹ کرے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں پانچ لاکھ خاندانوں کے ساتھ یا صحیف صاحب کے ساتھ میری عادت نہیں ہے میں بڑی کھلی بات کرتا ہوں پہلے دن سے کرتا ہوں جس کی وجہ سے میں بڑا برا لگتا ہوں دوستوں کو صحیف صاحب نے اگر کہا باہر آ کے کہ یس میں بیٹھا ہوں میں کسی شخص کا ایک آنے ٹکے کا نقصان نہیں ہونے دوں گا جیسا کہ اس شخص نے ہر دفعہ میں کہا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں لیکن اگر ہمیں یہ لگا کہ نہیں بھائی یہ تو پانچ لاکھ خاندان جو ہے یہ رول گئے تو پھر ہم پانچ لاکھ خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اب آ جاتے ہیں ادھر کمپنیز میں کام کرنا یا کچھ میں نے رات بھی گروپ میں ایک بات کہی تھی کیا سیر صاحب نے کسی کو منع کیا کہ آپ ادھر کمپنی میں کام نہ کریں مجھ سے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں ملک نوید صاحب سے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم کیوں کسی کو منع کریں بھائی جس کا جہاں دل چاہتا ہے اگر کسی کے پاس کوئی اپورچنٹی ہے وہ اپنا ذاتی فیصلہ خود کر سکتا ہے وہ کریں جوائن ہمیں کسی قسم کی کوئی اپجیکشن نہیں ہوگی بات سے بھی اتنی سی حمل کی تھی کہ جو ٹاپک کچھ اور تھا ہم کسی اور طرف چلے گے بہت سارے دوستوں نے ایک ڈیمانڈ کی کہ ہمیں کچھ ریکمنڈ کریں تو میں جہاں بیٹھا ہوں آبیسلی بہت سارے لوگوں کو پتا ہے کہ میرا نیٹورک انٹرنیشنل ہے پاکستان میں تو میں نے کبھی اس طرح سے کام ہی نہیں کیا تو میں نے یہ بات کی تھی کہ بھائی اگر ایسی ہی بات ہے اور میں مانتا ہوں یہ گراؤنڈ ریالیٹی ہے یہ فیکٹ ہے کہ لوگ پریشان ہیں لوگوں کے چلے بجھ چکے ہیں تو میں نے یہ کہا تھا کہ میرے لئے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے میں دیکھوں گا اگر مجھے کوئی ایسی چیز سالڈ نظر آتی ہے کہ یس اس کے اندر کچھ دمخم ہے میں آپ لوگوں کو ریکمنڈ کر دوں گا اس کو جوہین کرنا نہ کرنا it's up to you لیکن ساتھ یہ بھی وضاعت کر دی تھی کہ میں اور ملک نوید صاحب ہم نہیں کریں گے ہم اپنا فیصلہ اس ٹائم کریں گے جب سیف صاحب باہر آ جائیں گے اب کوئی بھی دوست ہے وہ چاہے وہ انساری صاحب ہیں یا کوئی بھی دوست ہے میں بھئی بات کروں گا کہ اگر وہ کسی کمپنی کو جائن کرتا ہے وہ کسی کوئی بھی اپنا فیصلہ کرتا ہے تو بھئی ہر شخص باقی لوگوں کی طرح کیوں بھول گئے ہیں لاکھوں لوگوں اور کیا آدھر کمپنیز میں کام نہیں کر رہے ہیں تو اگر کوئی شخص کسی کمپنی میں جا کے کام کرے تو کیا ہم اس کا غلط بات ہیں نہ 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 تو تو یہ کیوں کیتا ہے بھئی جب لوگوں کے گھر میں کھانے کیلئی نہیں ہوگا لوگ پریشان حال ہوں گے وہ کیا کریں گے تو ان چیزوں کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں باقی انشاءاللہ hope for the best میں ملک نوید صاحب اور جو بھی ہمارے ساتھ باقی سنسیر ساتھی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم وہ کرتے رہے ہیں کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے کتنی مخالفت ہو رہی ہیں کتنی باتیں ہو رہی ہیں صرف سنتے ہیں ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری نظر منزل پہ ہے ہم راہ چلتے لوگوں کے ساتھ کوئی کسی قسم کی کوئی پنگے بازی نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے ہیں صرف اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ ہم لوگ کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کریں گے جزاک اللہ